بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی جفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام ولا رسول کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی اللہ وسلم دائماً عبدا على حبیب کا خیر الخلق کل ہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی وسلم دائماً عبدا على حبیب کا خیر الخلق کل ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برحانه وعظم شانه وجل ذکره وعز اسمه کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام اٹھائیس میں سالانہ فامدین کوس کے سلسلہ میں حضرت شاہ جلال بسر سنٹر سے ہمارا سلسلہ اکلام جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تشخیص انسانیت میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہوں ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبریق کی توفیق عطا فرمائے تشخیص انسانیت نہائیت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ حضرت انسان کو رب ذل جلال نے اپنی خلافت کا تاج عطا فرمایا ہے قرآن مجید بران رشید میں رب ذل جلال فرماتا ہے وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے آدم کی اولاد کو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خوشکی اور تری میں سوار کیا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا روزی دی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا قَسِيْرِمْ مِمْمَنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا اور اپنی مخلوقات میں سے ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی اور انہیں افضل قرار دیا انسانیت کا جو شرف ہے اسی کے پیش نظر خالق کائنات جللہ جلالہو نے اپنی طرف سے اپنا پیغام مخلوقات کی طرف بھیجا اور نبوت کے لیے انسانوں میں سے عظیم انسان عظیم ترین انسان انہیں پسند کیا اور تاج نبوت ان کے سر پہ سجایا رب زلجلال نے حضرت انسان کو ہی یہ شرف بخشا فرما خالق اللہ آدم علی صورت ہی کہ رب زلجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا انسان کی رہنمائی کے لیے رب زلجلال نے وحی کا سلسلہ شروع کیا انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل ہوئیں اور پھر انسان کی رہنمائی کے لیے ہی سب سے آخری جامعے اور حتمی کتاب قرآن مجید قرآن رشید نازل کی گئی جس کا موضوع ہی حضرت انسان ہے تشخیص انسانیت کے بہت سے پہلو ہیں انسان کی عظمت کا راز کیا ہے یہ افضل کیوں ہے اور یہ اپنی افضلیت برقرار کیسے رکھ سکتا ہے ویسے تو آج انسان کو موضوع بنا کر کچھ لوگ دینِ برحق اسلام کے مقابلے میں انسان کی انسانیت کو ایک مذہب بنائے پھرتے ہیں اور اللہ کے احکام سے بغاوت کا نام انہوں نے انسانیت کو سمجھا ہوا ہے ان ساری جہاد کو واضح کرنے کے لیے آج کا یہ موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے انسان کے جو اناثر ہیں جو تخلیق ہے اس کے لحاظ سے انسان کی صورت انسان کی سیرت کے لحاظ سے آج کا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جس سے ہمیں مزید کچھ موضوعات اور کچھ آفاق کی طرف رہنمائی ملے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى سوار اللہ تمہاری سورتوں کی طرف نہیں دیکھتا وَأَمْوَالِكُمْ اللہ تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا وَلَكِنْ يَنْزُرُ الْا قُلُوبِكُمْ اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے وَأَعْمَالِكُمْ اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے انسان کی صورت بھی بہت اہم ہے کہ اسے احسن تقویم قرار دیا گیا چاند ستاروں بہاروں لالازاروں مخلوقات کے مختلف نظاروں پر اس کی جو فوقیت ہے اسے بیان کیا گیا لیکن پھر بھی اس وقت آگے مزید اس پہ بحث ہوتی ہے تو پھر صورت پر صیرت کو ترجیح دی گئی اور رب زلجلال کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو صورتیں نظر نہیں آتی اس سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی لیکن مطلب یہ ہے کہ جو باعث ترجیح ہے انسان میں انسان کی فضیلت کا جو راز ہے وہ ظاہری شکل و صورت پر نہیں بلکہ حقیقت میں اس کے باطن کے نور پر باطن کی روشنی پر اور اس کے جو اعمال ہیں عقیدے کے ساتھ اس کی وجہ سے انسان کی کامیابی اور اس کے دراجات کو ترتیب دیا جاتا ہے انسانی تخلیق اور انسان کا جو محل وقوع ہے مخلوقات کے اندر اس کے لحاظ سے حضرت کعب احبار کا ایک قول بہت اہم ہے حضرت کعب احبار انسانی تخلیق کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں الخلق سلاسة اصناف مخلوق کی تین قسمیں ہیں یعنی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں لیکن یہاں موضوع کے لحاظ سے الملائکہ پہلی قسم ملائکہ ہیں والاہم اقول بلا شہوہ ملائکہ جو ہیں ان میں اکل ہی اکل ہے اور ان میں کوئی شہوت نہیں دوسری مخلوق بہائم ہیں جانور حیوانات ان کے لحاظ سے فرمایا کہ ان میں شہوت ہی شہوت ہے اور اکل نام کی کوئی چیز نہیں یعنی ان کی خواہشات چرنے کی پانی پینے کی اور دیگر وَبَنُوا اور کی وروں کے اندر اور انسان اور آگے ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے اندر رب ظلجلال نے اس کی تخلیق میں دونوں چیزیں رکھی ہیں اور اس پر پھر آگے اس کی پوری زندگی کی کامیابی کا مدار ہے فَمَنْ كَانَتْ شَهْوَتُهُ رَاجِحَتًا عَلَىٰ اَقْلِهِ فَهُوَ اَخَسُّ مِنَ الْبَحَائِمِ جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے تو وہ انسان ڈنگروں سے بدتر ہو جاتا ہے جس طرح طبیز الجلال نے قرآن مجید برحان رشید میں فرما اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَل ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جن کی شہوت عقل پر غالب آ گئی اللہ فرماتا ہے وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ هم اضل جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وہ غافل لوگ ہیں تو یہ جو انسان کی ایک سرحد فرشتوں سے ملتی ہے ایک بہائم سے ملتی ہے یہ درمیان میں ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی جا سکتا ہے شہوت کو اپنے اوپر مسلط کر لے تو پھر پستی کی طرف سفر کرتا ہے اور اپنے غدود سے نیچے واقع حیوانوں سے بھی نیچے جلا جاتا ہے اور اگر یہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر کے اکل کو غلبہ دے دے تو پھر اس کی پرواز شروع ہوتی ہے تو پھر یہ انسانی ایریا سے اوپر نکل جاتا ہے یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بلند مقام حاصل کر سکتا ہے جس طرح زوال میں ہیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے تو اروج میں فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے صرف فرشتوں کے ہمپلا ہی نہیں بلکہ ان سے افضلیت بھی اسے میسر آ سکتی ہے اس واسے کعب احبار کہتے ہیں اور امام رازی نے ان کے قول پر یہ تفریح مرتب کی فَعْلَحَذَ الْقِيَاسِ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ رَاجِحًا عَلَى شَهْوَتِهِ کہ جس کی اکل اس کی شہوت پر غالب آجائے وَاجَبَ اَنْ يَكُونَ اَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تو پھر لازم ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جس طرح کے آیت میں بتایا گیا کہ اگر شہوت غالب آجائے تو پھر ڈنگروں سے بھی بتر ہو سکتا ہے یعنی گرتے گرتے ان سے بھی دیچے چلا جاتا ہے تو انسان کی انسانیت کا راز انسان کی انسانیت کا تحفظ اور انسان کی انسانیت کی عروج کا مدار یہ ہے کہ یہ اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرے اور اپنی اکل کو جو اپنے خالق کے حکم کے سامنے سرنگوں ہے اس اکل کو شہوتوں پر ترجی دے تخلیق انسانیت کو جس وقت ہم سامنے رکھتے ہیں اب یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ انسان کو مکلف کس لیے بنایا گیا خصوصی طور پر اور اس کی آزمائش کیا ہے اگر اس میں شہوت نہ ہوتی اکل ہی اکل ہوتی تو پھر بھی کوئی آزمائش نہیں تھی اور اگر شہوتی شہوت ہوتی تو جس طرح ہیوانوں کا کوئی حساب نہیں یعنی ان کے کوئی احکام نہیں اس طرح کے جس طرح کے ہمارے ہیں وہ آزاد ہیں یعنی ان کو موج ہے کیونکہ ان کے اکل ہے ہی نہیں مگر انسان یہ آزمائش کا ایک مجموعہ ہے کہ دو اپوزٹس چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک کو دوسری کی اوپر غالب کرنا ہے اور غالب کرنے کے لئے اللہ نے وحی نازل کی اور پھر غالب کرنے کا سب سے اہم طریقہ کے شہوتوں کو کنٹرول کر کے اکل کو اس پر غالب کیا جائے اس کا جو مکمل نصاب ہے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے انسان کی تخلیق میں قرآن مجید برحان رشید نے اس چیز کو ذکر کیا اور بالخصوص اس کی قد و قامت کے لحاظ سے اور اس کے مٹیریل کے لحاظ سے دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں والا کرمنا بنی آدم میں درجنوں وجوہات ہیں کہ اللہ نے کیا دیا تو کہا کہ میں نے انسان کو عزت دی تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ رب زلجلال نے اپنی ساری مخلوقات کی جو حالتیں ہیں ان کا خلاصہ انسان کو بنایا ویسے ایک تو ہے نا کہ جیس طرح مخلوقات ہیں جنگل ہیں پہاڑ ہیں بادل ہیں بارش ہے تو انسان کہ جو آنسو ٹپکتے ہیں یہ بارش کا منظر ہے اس کے جو بال ہیں وہ جنگلات کا منظر ہے اس کے جو ہڈیاں ہیں وہ پتھروں کا منظر ہے اور تخلیق میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا گیا کہ اس میں قیام قود رکو سجدہ کیونکہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کی مشابہت قائمین کے ساتھ ہے قائمین کے ساتھ وہ مخلوقات اشجار ہیں نباتات ہیں ان کا حالت قیام میں ہونا اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے اور اسی میں وہ اپنے حال سے اللہ کی حمد کرتے ہیں کچھ مخلوقات وہ ہیں جن کی مشابہت ساجدین سے ہے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کچھ وہ ہیں جن کی مشابہت راکعین سے ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ راکعین کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ ہے بہائم کی یعنی بینس ہے گائے ہے گوڑی ہے یہ ان کی حالت جو ہے وہ رکو والی ہے ساجدین کے ساتھ مشابہت ہے حشرات الارد کی جو کیڑے مکوڑے ہیں زمین پر جو بالخصوص اپنے پیٹ کے بل رین کے چلتے ہیں زمین پہ اور اپنے چہروں کے بل زمین پہ جو چلتے ہیں مخلوقات میں چوتھی مخلوقات جس کی مشابہت قائدین کے ساتھ ہے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ یا نماز میں جو قادہ ہے اس کے ساتھ یہ ہیں پہاڑ اور ٹیلے تو رب زلجلال نے انسان کی سب سے اہم اور اقرب حالت بیان کی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو رب زلجلال نے انسان کی نماز میں قیام بھی رکھا رکو بھی رکھا اور رب زلجلال نے اس میں قادہ بھی رکھا اس میں جو ساری مخلوقات مل کے اپنی حاضری اللہ کے دربار میں لگواتی ہیں تو انسان ایک رکت میں ہی وہ سارے کام کر لیتا ہے اور ایک رکت کے اندر ہی انسان جو ہے وہ اپنی حید کی بنیوات پر ابھی دل کا معاملہ ابھی بعد کا ہے یعنی اس کی جو اللہ نے شیف بنائی ہے اس شکل کے لحاظ سے ہی یعنی اس کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے تکریم دی والا قد کرمنا بنی آدم اب جو صورتحال قیام والی ہے اس طرح بیسے کس طرح اس طرح کھڑی ہو جائیں جس طرح کی انسان مستقیم القامہ ہے یا پہاڑ جو ہیں وہ کس طرح سجدے میں جائیں جس طرح کی انسان سجدے میں چلا جاتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہو میں نے انسان کو تکریم دی کہ اس کو اس انداز میں بنایا اور پھر اس کو یہ تعلیم دی تو اس سے بھی تشخیص ہوئی انسان کی کہ انسان کی انسانیت کا راز اللہ کے آگے جھکنے میں ہے انسان کی انسانیت کا راز اللہ کی اطاعت میں ہے انسان کی انسانیت کا عروج رب زلجلال کی مختلف طریقوں سے بندگی کرنے میں ہے اس واسطے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہزین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹے ہوئے اپنے پہلوں بل اس بنیاد پر خالق کائنات جللہ جلالہو نے ظاہر جو انسان کا ہے اس کی تکریم بتائی اور یہ کہ تم جب عزت والے ہو تو کام تمہارے عزت والے ہونے چاہیے اور جب رب ذل جلال نے تجھے اور کسی چیز کی صورت پہ نہیں بنایا اپنی صورت پہ بنایا جو متشابہات میں اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کی صورت کیا ہے تو یہاں پر جس وقت ہم پھر انسان کو دیکھنے کے لیے اس کا مٹیریل دیکھتے ہیں تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا حالانکہ ابلیس نے اپنی برتری بیان کرنے کے لیے خلقتنی من ناریم و خلقتہ من تین کہہ اللہ میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو ان کو تو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا تو آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے تو اوپ میں اروج والا ہوں تو مجھے عظمت حاصل ہے میں کیسے سجدہ کروں لیکن اگر غور کیا جائے تو شیطان کی جو دلیل تھی اس کے مقابلے میں افضلیت انسان کی واضح ہے وظاہر تو اس نے اپنی طرف سے یعنی اس کو تو اللہ کا حکم مانتے ہی جھک جانا چاہیئے تھا اور آگے اپنی دلیل اپنی طرف سے کیاس پیش نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن اللہ کے بندوں نے جب غور کیا انسان کی تخلیق پر کس کا مٹیریل کس چیز کا ہے تو اس سے پھر عظمت انسان کے نئے عواب کھلے اور پھر اس سے پتا چلا کہ انسان کی تشخیص کس میں ہے اور عظمت کس میں ہے مثال کے طور پر تراب جس سے انسان بنا ہے مٹی تو مٹی کو رب زلجلال نے ستار بنایا ہے دھاپنے والی چھپانے والی آگ کو اللہ نے مزر بنایا ہے یعنی آگ سے روشنی ہوتی ہے تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انسان بنا ہے مٹی سے اور مٹی ستار العیوب ہے عیب دھامپ دیتی ہے یعنی مٹی میں پتہ نہیں کیا کیا دفن ہے اور کیا کیا چھپا دیا جاتا ہے اور مٹی ایسی لجپال ہے کہ وہ اوپر پردے دے دیتی ہے اور دھامپ لیتی ہے اور کسی کا راز فاش نہیں ہوتا لیکن آگ اپنے کردار کے لحاظ سے دکھا دیتی ہے عیوب کو اس بنیاد پر یعنی مٹی کے اندر فضائل کا ایک سلسلہ ہے اور انسان اپنی تخلیق اور مٹیریل کے لحاظ سے اس کو رب زل جلال نے افضلیت عطا فرمائی ہے اور پھر اس چیز کے لحاظ سے بھی مٹی کی برتری ہے کہ مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے یعنی آگ جل رہی ہو تو آپ اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیں اور جتنی مٹی زیادہ ڈالیں گے تھوڑی دیر تک ساری آگ جس لکڑی کو لگی ہوئی تھی یا یہاں جل رہی تھی تو مٹی اس کے اوپر مٹی اس آگ کو بھڑکنے نہیں دیتی مٹی آگ کا سارا شو ختم کر دیتی ہے مٹی اس پہ غالب آ جاتی ہے مٹی اسے ڈھانپ لیتی ہے تو مٹی کو کنٹرول حاصل ہے آگ کے اوپر تو شیطان اکڑ رہا تھا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں تو مٹی سے ہونا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ مٹی آگ ہے اور اس نے آگ کے سارے شو ختم کر دی ہے یعنی وہ جو ابلیس اپنے آپ کو اس کی وجہ سے آگ کی وجہ سے ترجیح دے رہا تھا تو یہ مٹی ہے جس کو رب زل جلال نے یہ طاقت دی ہے کہ اس کے اندر آگ کو ڈھانپ لینے کا اختیار ہے جذبہ ہے صلاحیت ہے جبکہ آگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مٹی کو ڈھانپ لے اور مٹی پہ غالب آسکے تو ایسے ہی جو شاوت ہے غضب ہے حرس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگ سے مخلوق ہے یعنی غصہ آگ ہے شہوت اس کی اندر حرارت ہے آگ ہے اور مٹی جو ہے اس کی اندر آجسی ہے توازو ہے انکساری ہے تو اس بنیاد پر بھی یعنی جو ترجی دی گئی خلافت دیتے وقت اللہ کی طرف سے انی جائل ان فی الارد خلیفہ اور خلافت جنوں کو نہیں دی گئی خلافت جو ہے وہ انسانوں کو دی گئی تو وہ جن حالانکہ آگ سے بنے ہوتے ہیں لیکن خلافت انسان کو عطا کی گئی اس کی اس مٹیریل کے لحاظ سے بھی اور انسان کو پھر اس تشخیص کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہیں رب نے جس اجزو انکساری کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو آگ جب جلتی ہے تو اس کے اوپر جا کر پھر دعا ہوتا ہے تو آگ جو ہے اس کا نتیجہ بلاخر دعا ہے جب کہ جو مٹی ہے یہ اگرچہ ابتدائی طور پر تو اس میں روشنی نہیں لیکن اس میں بالآخر جا کے رونک ہے چاندنی ہے روشنی ہے جو ایک مستقل موضوع ہے اس کی صرف ایک جھلک ان باغات اور بہاروں اور سبزہ زاروں کے لحاظ سے دیکھنی چاہیے کہ جو زمین سے جب وہ اگتے ہیں تو اس حریالی سے بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ادھر دھوان وہ انسان کی سانس بند کر دیتا ہے اور اس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو انسان کے لحاظ سے سانس لینے میں جو چیزیں معامن ہیں اور جو فضا کوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے اور آگ توڑنے کا کام کرتی ہے مٹی کے اندر اتصال ہے مٹی کے اندر افضائش کا جذبہ ہے خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا سَلُوا لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا سَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَا سَنَا بِلَا فِي كُلِّ سُمْ بُلَاتِ مِيَا تُحَبَّةٍ کہ مٹی کے سپرد تم نے ایک دانہ کیا اس نے اس دانے سے سات بالیاں نکالی سات سٹے اور ہر سٹے کے اندر پھر سو دانہ بن گیا تو مٹی کے اندر افضائش کا جذبہ ہے اس کے پاس تم نے ایک دانہ رکھت اس نے تمہیں سات سو بنا کے دے دیئے مٹی نے یہ پیغام دیا کہ وہ کس انداز میں لجپال ہے اس کی طرف تم ایک مٹھی بیج کی پھینکتے ہو تو وہ تمہیں ایک بوری واپس لوٹا دیتی ہے جبکہ آگ یہ ہے کہ جو اس کے سپرد کرو گو اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی اور ایسی حیثیت میں تبدیل کر دے گی کہ تمہارے کام کی وہ چیز نہیں رہے گی تو اس انداز میں یعنی اللہ نے جو اپنی خلافت جسے دی اس کو مٹی سے بنا کر اس کے اندر جو جذبہ ہے ایک افضائش کا ترقی کا نشو نماء کا اور یہ کہ تھوڑے کو زائد کرنا اور کسی چیز کو بڑھانا ترقی دینا یہ یعنی انسان سرشت اور مزاج میں رکھا گیا کہ وہ پھر مخلوق کے اندر ایسا کردار ادا کرے کہ جس کی بنیاد پر اس کا یہ افضائش کا منظر سامنے آئے کہ یہ کائنات کے لیے کتنا مفید ہے اور تھوڑے کو زائدہ کرنا تھوڑے کو کسیر بنانا اللہ کے حکم سے یہ اس کی سرشت میں موجود ہے ایسے ہی مٹی کے اندر امانت کا جذبہ ہے جبکہ آگ میں خیانت کا جذبہ ہے مٹی کے اندر امانت ہے یعنی وہی جو مثلا بیج سپرد کیا گیا تو مٹی نے اسے سنبھال کے رکھا اور آگ کو اگر دیا جائے تو آگ اس میں خیانت کرے گی یعنی اسے سنبھال کے نہیں رکھے گی اور پھر مٹی میں یہ ہے کہ یعنی اس طرح اقبال کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب یعنی یہ جو کاشتکار ہے جب بیج مٹی کے سپرد کر دیتا ہے تو مٹی یہ نہیں کہ اس بیج کو فاسد کر دے وہ گل سڑ جائے بلکہ مٹی ایسے ٹمپریچر میں اس کو سنبھال کے رکھتی ہے کہ وہ صرف زندہ ہی نہیں رہتا بلکہ اس کی زندگی تحریک میں آ جاتی ہے یعنی وہ اسی بیج سے جڑ نکلتی ہے اسی سے کومپل نکلتی ہے اور پھر وہی چھوٹا سا بیج ایک بہت بڑے کڑیل درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ صفت بھی رب زلجلال نے مٹی کو دی اور پھر انسان جو مٹی سے بنا ہے اس کو اپنے مٹیریل سے یہ سبق دیا گیا کہ یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے امین ہے اس کے اندر امانت کا جذبہ ہے اور اس کو کائنات کی بہت سی چیزیں ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لحاظ سے قدرت نے رکھا ہوا ہے دیس طرح وہ ایک طرح کی بارش برستی ہے اور مٹی اسے جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد وہ پانی جو ایچ ٹو او ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرکب تھا زمین نے اسے جب واپس لوٹایا قرآن مجید میں چونکہ اسی پانی سے سارے پھلوں کے بننے کا تذکرہ موجود ہے فاخراج بہی من کل سامارات تو پھر زمین کو یہ وصف دیا گیا کہ اس نے اس بارش کے پانی کو جذب کیا تو مالٹے کے جوس میں تبدیل کیا آم کے جوس میں خربوس تربوس کے جوس میں یعنی اس قدر اس کے اندر صلاحیت ربی زلجلال نے رکھی ہے کہ ہے مٹی لیکن اس ایک مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سادہ پانی کو ہزاروں ٹیسٹ دے دیتی ہے اور اتنی وہ کائنات کے اندر زندگی اور رونک کا باعث بنتی ہے تو یہی یعنی انسان کے سرشت میں ہے کہ وہ ایک ایسی صدف کی طرح ہے جس میں ایک کترہ بارش کا پڑتا ہے تو موتی بن جاتے ہیں تو یہاں انسان کو جو مٹی سے بنایا گیا تو اس کے اندر یہ رکھا گیا کہ عام سی چیز کو یہ خاص بناتا سکتا ہے ایک ہی قسم کی چیز سے ہزاروں رنگوں کا صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے تو رب زلجلال نے بلا وجہ اس کو مٹی سے نہیں بنایا شیطان کہہ رہا تھا کہ میں آگ سے ہوں تو آگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت رب زلجلال نے مٹی کو عطا کی اور اس کو پھر کائنات میں زندگی کے مختلف روپ عطا فرما دیئے مٹی کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مٹی جو ہے یہ مسلمان کے لیے تہور ہے ایک ہوتا طاہر جو خود پاک ہے اور تہور جو آگے پاک کر بھی دیتا ہے تو جس طرح پانی پاک ہے اس سے موضوع آگے کرے تو وہ تہور ہے اور ایسے ہی مٹی جو ہے یعنی اس سے جب تیمم کرتے ہیں تو اس سے بھی انسان کو طارت ملتی ہے تو یہ صرف یعنی اس کے اندر خالق کائنات جلہ جلال ہو نے یہ کمال بھی رکھا ہے کہ یہ آلودگی کو دور کرتی ہے نجاست کو دور کرتی ہے اور انسان جو غفلت میں تھا انسان جو نحوست میں تھا تیمم جب مٹی سے کیا گیا تو اس کو برکتیں حاصل ہوئیں اس بنیاد پر بھی خالق کائنات جلہ جلال ہو نے اس کو فضیلت دی اور تخلیق کے انداز میں ہم اس پر جتنا بھی غور کرتے جائیں تو اس کے اندر آگ کے مقابلے میں رب ذل جلال کی یہ دی ہوئی عظمتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو خلافت بخشی گئی اور انسان کے ذمہ وہ کام لگائے گئے جو عام مخلوقات نہیں کر سکتی کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا جہاں یہ انسان کی تکریم بیان کی تکریم کے بعد خلق کائنات جللہ جلال ہو نے حقیقی انسان کا کردار بھی بیان کیا کہ انسان کتنے بڑے کردار کا مالک ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انہ اردن الامان ہم نے امانت پیش کی امانت کہ وہ امانت کے اندر پھر بہت سے مباحث ہیں کہ وہ کیا چیز ہے امانت حقیقت میں وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی حکم پر عمل کرنا ہے انہ اردن الامان آسمانوں کو رب نے کہا میری امانت سنبھالو زمینوں کو کہا میری امانت سنبھالو حالانکہ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے پہاڑوں کو کہا کہ میری امانت سنبھالو انہوں نے نکار کر دیا کہ رب تیری امانت ہم سے نہیں سنبھالی جا سکتی ہم ڈر گئے وہ مالحال تو یہ انسان کی صلاحیت ہے کہ اتنی قوت جو ہے وہ نہیں باقی کسی مخلوق میں جو قوت رب زلجلال نے حضرت انسان کو عطا کی اور اس کے ذمہ پھر رب زلجلال نے کام بھی اسی انداز سے لگائے اور وہی اس کا خالق کائنات جلہ جلال ہو نے دارین میں عظمت کا باعث بھی بنایا اسی سے ہی وہ حدیث شریف بھی ہمارے لئے مضمون فرام کرتی ہے کہ جب رب زلجلال نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کام پر رہی تھی اللہ نے اس پہاڑ رکھے تو زمین کی کپ کپاٹ ختم ہو گئی فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے پوچھا حل من خلقی کا شیع شدو من الجبال اے اللہ کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے زبردست بھی کچھ ہے تو رب زلجلال نے فرما نعم ہاں ان پہاڑوں سے زبردست بھی میری مخلوق میں ہے فرشتوں نے پوچھا وہ کیا ہے تو خلق کائنات جل جلال انہ الہدید لوہا کے لوہے سے پہاڑ بھی کٹ جاتے فرشتوں نے پھر پوچھا کہ کیا لوہے سے زبردست بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اننار آگ ہے کہ جس میں لوہا بھی پگل جاتا ہے فرشتوں نے پھر پوچھا کہ کیا اس سے بھی کوئی زبردست تیری مخلوق ہے تو خالق کائنات نے تو پھر پانی کے لحاظ سے پوچھا کہ اس سے زبردست بھی کوئی ہے تو فرما الریح ہوا کہ وہ پانی کا رخ بھی بدل دیتی ہے اور یا پھر پانی تبدیل ہو جاتا ہے ہوا کے اندر مختلف طریقوں سے جب دوپ لگتی ہے اور وہ خشک ہوتا چلا جاتا ہے بہرحال یہ حدیث جو ہے سیاستہ میں موجود ہے چلتے چلتے جب یہ پوچھا یہی چیزیں ہیں جو ایٹم بم میں بھی استعمال ہوتی ہیں دھاتے ہیں گیسے ہیں یہ ساری چیزیں فرشتوں نے بے لاکر پوچھا کہ کیا اس ہوا سے زبردست بھی تیری مخلوق میں کوئی ہے اب ہوا جو ہے وہ زبردست ہے پانی سے پانی زبردست ہے آگ سے آگ زبردست ہے لوہے سے لوہ زبردست ہے پہاڑ سے پتھروں سے اور پہاڑ زبردست ہیں زمین سے تو اب جو ہوا سے زبردست ہوگا وہ سب سے زبردست ہوگا تو خالق کائنات نے فرما نعم ہوا سے زبردست بھی میری مخلوق ہے تو پوچھا وہ کون سے ہے فرما ابن آدم وہ حضرت انسان ہے لیکن کب تصدق صدق تم بی یمین یق فی ہا من شمال جب وہ اتنا مخلص ہو جائے اور ریاہ سے اتنا پاک ہو جائے کہ جب وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے اس وقت انسان آگ سے بھی زبردست ہے پہاڑوں سے زبردست ہے ہواوں سے پانیوں سے زبردست ہے تو یہ واضح کیا اس حدیث شریف نے کہ انسان اپنی تخلیق کے لحاظ سے اگرچہ بظاہر ایک ہڈیوں گوشت کا مجموعہ ہے اور ہڈیاں بھی اس کی نازک سی ہیں گوشت بھی نازک اقصہ ہے لیکن اس کے اندر رب زلجلال نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اتنا پاورفل بھی ہو سکتا ہے کہ لوہے سے آگ سے ہواوں سے ہر چیز سے اور وہ پاورفل ہونا اس کا طریقہ ہمیں قرآن نے دیا ہے وہ ہے اخلاص عقیدے میں اخلاص عمل میں اور یہ ہے انسانیت کا راز یہ ہے شرف انسانیت اور یہ ہے اروج آدمیت اس کی طرف یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے آج جو لوگ انسان انسان انسانی حقوق انسانیت اور انسانیت کو ایک مذہب قرار دے رہے ہیں تو وہ انسانیت کے لفظ کو اللہ سے بغاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے پھر اس کی قوت بنتی ہے اور اس کی عظمت بنتی ہے اور اس کا رب ذل جلال کے دربار میں پھر لحاظ ہوتا ہے جس طرح کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا نے نے اشاد فرما کہ نیک بندے ایک ایک کر دنیا سے چلے جائیں گے یہاں تک انسانیت کا چھان پیچھے رہ جائے گا الاول فالاول حتی طب کا حسالہ یہاں تک کہ چھان رہ جائے گا کا حسالہ تمر وشعیر جس طرح کہ جوہ کا چھان ہوتا ہے یا خجوروں کا دیر لگا ہوا ہو تو کہا جا کہ خجوریں لے لو تو ہر بندہ چی اچھی اٹھا لے گا پیچھے ردی رہ جائیں گے تو فرما ایسے ہی چلتے 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 بل آخر زمین کے اوپر تدریجن شہکار انسان ختم ہو جائیں گے افضل انسان قابل ذکر انسان ختم ہو جائیں گے صلاحیتوں والے انسان ختم ہو جائیں گے اور پیچھے انسانیت کا بچا کچا حصہ وہ ایسے رہ جائے گا جیسے انسانیت کا وہ چھان ہے ردی قسم کی انسانیت ہے تو جب وہ رہ جائے گی تو ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ فیصلے کرتے ہوئے ان کا کوئی دھیان لحاظ ہی نہیں رکھے گا تو اس سے پتا چلا حالانکہ اللہ غنی ان العالمین اے سارے جہانوں سے بے نیاز ہے اس پر کسی کا روب نہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ کچھ انسان اس کے دربار میں اتنی شان والے ہوتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ موجود ہوں تو اللہ عرش کے فیصلوں میں ان کو پیش نظر رکھتا ہے چونکہ فلان شہر میں ابھی تو فلان بندہ زندہ بیٹا ہے ابھی تو وہ فلان سالحین میں سے موجود ہے فلان علاقے میں تو ابھی وہاں عذاب نہ نازل کیا جائے ابھی زمین دنس نہ جائے ابھی وہاں پر کہت نہ پڑے یعنی یہ سرکار فرماتے ہیں لا یبالہ اللہ بالات کہ پہلے تو لحاظ رکھا جائے گا جب تک سالحین موجود رہیں گے یعنی اصلی انسان صحیح انسان کامل انسان اور جب پیچھے ردی رہ جائیں گے تو پھر ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا اس سے ہمیں یہ تربیت اور تعلیم ملی کہ انسانیت کا عروج ماضی میں ہے اور مسلسل انسانیت پر زوال آ رہا ہے اور تدریجا انسانیت جو ہے وہ اپنے مرتبے سے گٹی جا رہی ہے اور آج امریکہ برطانیہ یا جو سیکولر دماغ ہے لبرل لوگ ہیں یہ ہمیں جس انسانیت کے عروج کی طریقے اور اس کا کنسپٹ پیش کرتے ہیں تو یہ بالکل اپوزٹ ہے اسلام کے یہ کومے کو منار کہہ رہے ہیں یعنی یہ جو زوال بلہم ادل والا جو انسان ہے جو ڈنگروں سے بھی بتر ہے اس کو یہ آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا انسان جو کھاتے ہوئے بھی اللہ کی حدود کا لہاد نہیں رکھتا پیتے ہوئے بھی اللہ کی حدود کا لہاد نہیں رکھتا جہاں سے رب نے روکا ہے وہ اس حد کو پھلانگ جاتا ہے وہ اپنے رشتے میں نکاح میں کھانے پینے میں لباس میں اللہ کے انسان کو اچھا انسان اور ایک انسان کو پاورفل انسان اور ایک انسان کو وقار والا انسان قرار دے رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ بلہم ابل ہے کہ وہ تو حیوانوں سے بھی بتر ہے کہ جو اللہ کے دیئے ہوئے حکم پر عمل نہیں کر رہا کہ حیوان میں تو عقل نہیں تھی اس پر افسوس ہے اس میں تو عقل بھی ہے لیکن کام دنگروں جیسے کر رہا ہے تو پھر یعنی جیسے کتہ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے شہوت کہاں پوری کرنی ہے کہاں نہیں پوری کرنی جیسے گدہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے جا رہا ہے تو یہ انسان کے دشمن ہیں جو انسان کو اس طرف لگا رہے ہیں کیونکہ انسان کی انسانیت کا کبال وہ ہے جو ہمیں خاک مدینہ منورہ سے نظر آتا ہے اور گمبد خزرہ کی ہریالی سے نظر آتا ہے قرآن مجید کے الفاظ سے وہ اسلام کا انسان کا مقام ہمیں نظر آتا ہے کہ جس وقت اس کے اندر للہیت اخلاص اور اس کے اندر اس انداز میں عیسار کا جذبہ پا جاتا ہے ریاکاری ختم ہو جاتی ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اگرچہ بظاہر جسمانی طور پر کمزور بھی ہو تو خالق کائنات جللہ جلال اس کو شازور بنا دیتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں جو احکم الحاکمین ہے قادر مطلق ہے پوری کائنات اس کی عمر کن سے چلتی ہے وہاں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے جس وقت ان امور کو سامنے رکھا جائے جو انسانیت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت کے اسرار و رموز ہمیں بیان فرمائے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین کی روشنی میں پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کچھ اصول ہمیں تشخیص انسانیت کے بتائے کہ کوئی کس طرح کا انسان ہے کس طرح پتا چل سکتا ہے یعنی کیا تھرمہ میٹر ہے کسی کی انسانیت کو چیک کرنے کے لحاظ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول امام بہکی نے سنن بہکی میں ذکر کیا ہے کہ ایک معاملہ میں حضرت عمر رضی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں تو تجھے پہچانتا نہیں تو گواہ کو تو اس کا سٹیٹس معلوم ہونا چاہئے کیا تم گواہ دے بھی سکتے ہو میں تم پہچانتا نہیں ہوں کوئی ساتھ وہ لے آؤ جو تمہ پہچانتا ہو یعنی میں پھر اس کو پہچانتا ہوں تاکہ اس کو جو فقہ میں تذکیہ کہا جاتا ہے کہ گواہ کے بارے میں جج محلے والوں میں خفیہ بندہ بھیج کے پوچھے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے تاکہ پتا چلے جوٹی گواہ یا سچی دے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کوئی کہا میں اس کو پہچانتا ہوں میں اسے جانتا ہوں میں پہچانتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے تم اس کو پہچانتے ہو تمہ اس کیا پہچان ہے اس نے کہا میں اس کو جانتا ہوں یہ عادل بندہ ہے یہ ظالم نہیں یہ جھوٹا نہیں یہ فضیلت والا انسان ہے گواہی اس کی معتبر ہے میں اس کو جانتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ بتایا کہ اس پر تم پورے اترتے ہو میں تمہارا امتحان لیتا ہوں تو پھر تم اس کو جانتے ورنہ تم اس کو نہیں جانتے آپ نے فرمایا فہوا جارو کل ادنا کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے جس کو تم کہتے ہو کہ میں جانتا ہوں کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے اللہ زی تعریفہ لیلہ ونہارہ اگر تمہارا پڑوسی ہے پھر تو تمہیں اس کی رات کا بھی پتا ہے اس کے دن کا بھی پتا ہے تو بندے کو جاننے کے لیے اس کے رات اس کے دن رین سین اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے تو کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے تعریف لیلہ ونہارہ کہ تم اس کی رات بھی جانتے ہو اس کا دن بھی جانتے ہو ومدخلہ ومخرجہ ہو کیسے آتا جاتا ہے تم یہ جانتے ہو اس کے حالات جو پڑوسیوں کے سارے معلوم ہوتے ہیں اس نے کہا پڑوسی تو میں نہیں ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا پھر آگے بتاؤ کیا آپ نے کبھی اس سے کوئی چیز خریدی کیا آپ نے کبھی اس کے سامنے کوئی چیز بیچی کیا آپ نے کبھی اس سے ادھار لیا کیا آپ نے کبھی اس کو کرز دیا کبھی بھی کوئی سونے چاندی کا کوئی درم دینار کا آپ کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا فرما ان چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ بندہ پریزگار ہے یا کیسا ہے ان چیزوں سے پتا چلتا ہے کیا تم نے ایسا معاملہ اس سے کیا قال اللہ اس بندے نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں کیا میں نے ویسے میں جانتا ہوں کہ عادل بندہ ہے افضل بندہ ہے لیکن یہ تو میں نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ چلو ٹھیک ہے پھر آگے بتاؤ فرفی کو کاف اس سفر ہے کبھی اس کے ساتھ تم نے سفر بھی کیا لمبا سفر سفر کے دوران فرمات سفر ایسی چیز ہے جس میں انسان کی چھپی انسانیت ظاہر ہو جاتی ہے سفر بے ساتھ رہنے سے لمبا سفر تیہ کرنے سے رفاقت میں انسان کی تشخیص ہوتی ہے تو کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا اس نے کہا نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ فیصلہ کیا تم نہیں جانتے اس کو کوئی اور بندہ جو اسے جانتا ہو یعنی اس کو جس نے کہا میں جانتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ نے فیل کر دیا کہ جاننے کے لیے یہ سٹینڈرڈ ہے اس تم نے سفر کیا ہے نہ تم نے اس بے شرا کی ہے نہ معاملات کی ہے نہ تم اس کے پڑوسی ہو اور تم کہتے ہو کہ میں جانتا ہوں تو یہ جو تربیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے نزدیک انسانیت پرکھنے کے لیے جیسے باطن کے بہت سے امور پھر جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ ہیں لیکن چونکہ جو دل میں ہے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے انسان کے عامال کی شکل کے اندر تو انہوں نے ایک چیز عطا کی ہمیں اور پھر اس کو کہا جو گواہ گواہی کے لیے حاضر ہوا تھا نہیں ہے ایسے ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے گا انسان کی انسانیت کا یعنی چونکہ انسانیت کے لحاظ سے جو شکل و صورت ہے یعنی قد بت ہے رنگ ہے نقش ہے اس کے اصل اس پر ترجیح ہے اس کے اندر کی انسانیت کو اس کی سیرت کو ترجیح ہے اور یہ بھی ایک مستقل بحث ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کتنا حسن تھا اور جس کی کائنات کی اندر مثالیں دی جاتی ہیں لیکن جب انہیں وزارت ملی وزارت خزانہ تو قرآن مجید میں ہے انہوں نے اجعل لی خزائن الارض مجھے عزیز مصر کو کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمول کر دو کیا وجہ ہے کیوں معمول کرو آگے دلیل یہ نہیں دی کہ چونکہ میں کائنات میں سب سے حسین ہوں دلیل یہ دی انی حفیظ علیم کہ رب نے مجھے حفاظت کا بڑا طریقہ دیا ہے مجھے علم بڑا اللہ نے دیا اور میرے اندر امانت اور دیانت یہ وصف بہت بڑھ کر ہے اللہ کی حسن میں کوئی کمی نہیں مگر جو ترجی تھی جس کی بنیاد پر انتخاب کے لیے انہوں نے تحدیس نعمت کے طور پر پیش کر دیا کہ کائنات میں اس وقت اس کام کے لیے میں تمہارے پاس موضوع ہوں تو یہ یعنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے جو انسان کے باطن کی جو تشخیص ہے اور جو باطن کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پیش نظر بعض معاملات میں اکثر بلکہ معاملات میں رکھا گیا اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ سے پوچھا گیا انسانیت کو چیک کرنے کے لحاظ سے آپ نے فرما ایمان کی بنیاد پر ترجی ہے تو اب ایمان کوئی ماتھے پر لکھا ہوا ہے ہاں یہ ہے کہ جب تقوی دل میں ہے تو اس کی اثرات چہرے پر بھی آتے ہیں لیکن ہر کوئی وہ خد و خال پیچان نہیں سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ جب بندہ غائبانہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو پھر اس کی انسانیت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی انسانیت ہے کس طرح آپ فرماتے ہیں یہ بھی بحقی شعب ایمان میں ہے فرماتے انسان کو بڑی تھنڈی رات میں احتلام ہو جائے یعنی یخ بستہ رات کے اندر اور پانی بھی بڑا تھنڈا ہے برف کی طرح اور آگے فجر کی نماز پڑھنی ہے وہ اٹھے اور تھنڈی رات میں تھنڈے پانی سے بوضو کرے لا یراہ اللہ کسی بندہ بشر کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا کوئی اس بات پر گواہ نہیں کہ جو کہے کہ یہ تو سویا رہا ہے فجر تا کہ اس نے تو نماز ہی نہیں پڑی صرف اللہ کے ساتھ اس کا جو معاملہ تھا اس نے اس تھنڈے موسم میں تھنڈے پانی کے ساتھ صرف اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نے وصل کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی دوسرے نمبر پر کہتے ہیں وَسَّوْمُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ کہ نہایت گرم موسم ہو اور بندے کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو پیاس اسے لگی ہوئی ہو اور پھر بھی وہ روزہ مکمل کرے اور صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تیسر نمبر پر فرماتے ہیں وَسَّلَاتُ الرَّاجُلِ فِي الْأَرْدِ فَلَاتِ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ کہ بندہ کسی بیابان جنگل میں ہے جہاں کوئی دور دور تک بشر نہیں ہے وہاں بھی وہ اپنے نماز کا احتمام کرتا ہے اور اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا تو فرمائے یہ چیزیں ہیں جو اس کے لحاظ سے یعنی وہ خود محسوس جو جلک ہے جس کی وجہ سے انسانیت کا محرط بنتا ہے وہ اس کے اندر بطری کے آسن موجود ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہوں ہم سب کو کیونکہ یہ انسان کا موضوع ہے اور انسان وہی ہے جو اس خاکے کے مطابق اللہ کی حکم کے ور جھکا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سرکار کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا ہے اللہ ہم سب کو انسانیت کے اس میعار کے مطابق مکمل اور کامل اور اکمل انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين